اسلام علیکم مول کیسے ہیں آپ سب کیا حال چال ہیں آپ کیا ہی ہوپ کہ آپ بہت اچھے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کے ولوگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگے ہیں کہ بہت اچھی ریسپی اور یہ اتنی ایزی بن جاتی ہے اور یہ میں نے اپنی شادی کے بات سیکھی تھی اور اس سے پہلے جو میں چکن کو بناتی تھی اپنی امی کے گھر میں وہ تھوڑا مختلف طرح کا تھا لائک جیسے اگر ہمارے پاس اوور نہیں ہوتا تو ہم کس طریقے سے چکن کو بنا سکتے ہیں لائک پتیلی کو سٹیم کر کے اور سٹیم روست یا گریل کس طرح سے بنایا جاتا تھا لیکن یہ والا چکن کا ریسپی ہے یہ میں نے اپنی شادی کے بات سیکھا تھا اور یہ اتنی زیادہ مزے کی بنتی ہے کہ آپ سی میرے والے میتھر سے بنا کے ٹرائے کیجئے گا آپ کو مزہ آ جائے گا اور یہ والی ریسپی جو ہے وہ خاص طور پر میری عید سپیشل ریسپی ہے میں یہ عید والے دن لازم بناتی ہوں پچھلے کئی سالوں سے عید والے دن میں یہ بناتی ہوں کیونکہ اس ریسپی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے چاند رات یا عید سے ایک یا دو دن پہلے چکن کو میرینیٹ کر کے فریج میں ڈال دینا ہے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد عید والے دن جیسا کہ ہم لوگوں نے مورننگ میں نماز پڑھنی ہوتی ہے سوئیاں کھانی ہوتی ہیں گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے ہوتی ہیں اور ہمارے پاس کچن میں جا کے بقاعدہ طور پر لنچ بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بریانی بنائیں یا کوڑما بنائیں یا اس میں ہم گینٹا دیڑ گینٹا کچن میں لگائیں تو یہ والی جو ریسپی ہے میں تو ہر عید والے دن لازم بناتی ہوں بہت زیادہ ایزی مجھے رہتی ہے اور مجھے نا ٹائم مل جاتا ہے آپ اسے مطن میں بھی بنا سکتے ہیں چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اچھا یہاں بھی نا میں چکن کو واش کر رہی تھی اور مزے کی بات بتاؤں میں شادی سے پہلے نا چکن کو بلکل بھی ہاتھ نہیں لگاتی تھی ایسے جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے نا چکن کٹ ہو کے آ جاتا ہے گھر میں اور ہم لوگ اسے پکا لیتے ہیں لیکن شادی کے بعد بھی نا میں چکن نہیں کارتی تھی جو بہت زیادہ ایریٹیشن تھی ایون کہ میں چکن دوتی بھی نہیں تھی مجھے بہت زیادہ نفرت ہوتی تھی بہت ہی میرا نا دل وہ کہتے ہیں نا آوازار ہونا وہ ہوتا تھا اور ابھی دیکھیں ابھی پتا ہے کہ خود ہی کرنا ہے ہر چیز کریں گے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہوگا تو ابھی تو ہم ہر چیز میں ماشاءاللہ سے ایکسپارٹ ہو گئے ہیں اور چکن کاٹنا دونا ہر سب چیزیں ہمیں خود ہی کرنی ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہم نے خود ہی کرنا ہے کریں گے تو پکائیں گے اور کھائیں گے ورنہ کسی نے آکے ہمیں کر کے نہیں دینا تو جی یہاں پھر میں نے ایک چکن لے لیا تھا جو یہ نا گریل چکن ہوتا ہے یہ لائک پیکٹ میں آتا ہے سادیا کا بھی علیہ السلامی کا بھی تو آپ اس کو ڈی فروسٹ کر کے تو کٹ کر لیتے ہیں اپنی مرضی کی آپ بوٹیاں کاٹ سکتے ہیں اور کاٹنے کے بعد چکن کی سکین اتار دو اور ڈی فروسٹ کرنے کے بعد سکین اتار دو میں پتا کیا کرتی ہوں اس میں سام ٹائم میں وینیگر سالٹ وغیرہ ڈال کے اسے ڈی فروسٹ ہونے کے لئے رکھ دیتی ہوں پھر اسے یہ ہے کہ چکن کی جو سمیل ہوتی ہے نا جو ہمک جس کو ہم بولتے ہیں چکن کی وہ آپ کی بلکل ختم ہو سکتی ہے آپ لیمن بھی ڈال سکتے ہو اور بیکنگ سوڈا بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہو اس طرح آپ ڈال کے چکن کو ڈی فروسٹ ہونے کے لئے پانی میں رکھ دو اسے چکن یہ ہے کہ چکن بہت جوسی بنے گا اور دوسرا یہ ہے کہ چکن جو ہے آپ کا اس کے کلر بہت اچھا آئے گا اور اس میں سے ہمک بلکل بھی نہیں آئے گی اچھا جی یہاں پہ آپ آ جاتے ہیں میری نیشن کی طرف میری نیشن میں میں نے جنجر گارلک پیسٹ لے لیا ہے آپ چاہے تو فریش بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ پیسٹ ہی ڈالتی ہوں اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالا ہے تکہ مسالہ آپ تکہ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ تندوری مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں شان کا پیکٹ والا بھی ڈال سکتے ہیں میں ہاشن سے یہ اوپن والا لے کر آتی ہوں اور یہ کافی اچھا ہوتا ہے لیکن شان اور مہران کے یہ جو مسالے ہیں یہ زیادہ اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں لیکن ابھی وہ میرے پاس نہیں تھا جب وہ میرے پاس ختم ہو جاتا ہے تو میں پھر یہ جو اوپن لاکے میں نے ہاشم سے رکھا ہوتا ہے میں وہ ڈال دیتی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں مسترڈ پیسٹ آپ دیکھ رہے ہیں ڈالا ہے دہیں ڈالوں گی اور جتنے بھی ڈرائے سپائسیز ہیں چکن تکہ یا تندوری مسالہ تو آپ نے ڈال نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک چکن اگر آپ کے پاس 1 کیجی ہے یا 1200 گرام ہے اس میں آپ نے 200 گرام جو ہے وہ یوگرڈ ڈالنا ہے اور جتنے بھی ہمارے سپائسیز ہیں لائک گرم مسالہ لال مرچے سوکا دنیا کورینڈر پاورڈر کیومن پاورڈر ہلدی یہ سب جو ہے نا وہ آپ نے ہاف ٹیبل سپون ڈالنا ہے اس کے علاوہ اس میں تھوڑا سا پیپری کا پاورڈر ڈالنا ہے اور میں یہ سب چیزیں ڈالتی ہوں اس کے علاوہ اگر آپ ایڈیشنل کو شیئیڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تھوڑی سے کسوری میتھی ڈال نہیں ہے اچھا جی یہ سارے سپائسیز ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہلا لینا ہے اچھی طرح سے مسالے کو گول لینا ہے اچھا ابھی میں اس میں اونین شامل کروں گی اور اس کے ساتھ اس میں آپ چاہیں تو کیپسکم بھی ڈال سکتے ہیں کوئی اور ویجیٹیبل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں وہ زیادہ تر صرف اونین اور پٹاٹوز ہی ڈال دی ہوں اچھا پٹاٹوز کو میں نے ایٹی پرسنٹ جو ہے میں نے ان کو گلا لیا ہے میرا یہ جو اون سٹیمر ہے جو میں نے ایمیزون سے آرڈر کیا یہ بہت اچھا ہے ایٹی تو ایٹی فائف پرسنٹ آپ گلا لیں اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو آلو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اون میں پک جائیں گے بلکل اور اگر آپ نہیں اس کو مطلب کہ آلووں کو گلاتے آپ ابھی سے کٹ کر کے ڈالتے ہیں تو اس کے لئے آپ کا اون جو ہے نا وہ بہت اچھا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے آلووں کو بھی گلا دے لیکن میرے آلووں کو وہ نہیں گلاتا اس وجہ سے میں ایٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ اپنے آلو کو گلا کے ڈالتی ہوں اور اس سے جو ہے وہ میرے آلو سہت نہیں رہتے اچھا اب میں نے چکن کے پیسیز کر لی ہیں ایٹ پیسیز ٹوٹل میں نے کی یہ ہیں چکن کے تھائیز کا لیک کا اور بریسٹ کا اور ونگز وغیرہ کا اس کو میں کٹ دے دوں گی کٹ دینے کے بعد میں اس مسالے کے ساتھ اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اچھا اب اس مسالے کو آپ چاہیں نا اس میری نیشن کو آپ ایک دن پہلے رات کے ٹائم بنا لیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو گھنٹہ دو گھنٹے پہلے بھی بنالیں پھر کوشش کریں کہ آپ اسے بہت زیادہ اس میں تھوڑا سا لیمن ڈالیں اور اچھی طرح سے میری نیشن آپ کی دبا کے ہونی چاہیے تاکہ آپ کا چکن کے ساتھ مسالہ لگ جائے لیکن جب ہم اوور نائٹ رکھتے ہیں چکن کو میری نیشن کر کے تو اس میں جو مسالہ چکن پکر لیتی ہے اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے میرے خیال سے اوور نائٹ میری نیشن زیادہ اچھی رہتی ہے لیکن آج میں ہمیشہ اوور نائٹ میری نیشن کر لیتی ہوں لیکن آج میرا یہ بنانے کا تقریب مارننگ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا اس لئے میں نے اوور نائٹ میری نیشن نہیں کی تھی تو اب یہ دیکھیں جی میں چکن کو کٹ کر رہی ہوں اور مطلب ہم پاکستان میں کتا حیران ہوتے ہیں کہ ہم چکن گھر میں کبھی ہم لوگوں نے پاکستان میں کٹ نہیں کی ہوگی بڑا آکور لگتا ہے لیکن یہاں باہر کے ملکوں میں رہتے ہوئے ہمیں چکن کٹنی بھی پڑتی ہے سب کچھ کرنا پڑتے ہیں لائک آپ ایک ماسٹر بن جاتے آپ ہر چیز میں تو ویسے بھی پاکستان ہو یا باہر کا پڑتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اب میں نہیں کرنا ہے اور میں کروں گی اور میری فیملی ہیپی ہوگی تو چلیں جی یہ تو بات کی باتیں ہیں تو ابھی یہ جو ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے میری نیٹ کر لینا ہے چکن کو اور اتنے اچھے طریقے سے چکن کو میری نیٹ کرنا ہے کہ مسالہ جو ہے وہ چکن کے اندر اچھی طرح سے چلا جائے اگر آپ چکن کے اندر مسالے کو اچھی طرح سے نہیں کریں گے نا تو پھر چکن کے اندر جو بوٹیاں ہیں وہ پلین پلین رہیں گی یہاں پہ مجھے ریڈ چیلی پاورڈر جو ہے وہ تھوڑا سا کم لگ رہا تھا اور میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا تو ابھی جی اسے اچھے تھے میرینیٹ کر کے نا تقریباً ابھی فائی فو کلوک کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے اسے رکھ دینا ہے اور رکھنے کے بعد میں اسے انشاءاللہ تعالیٰ اوبر میں ڈالتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں تو جی اس کے ساتھ نا آپ اڑیبی کے خوبص ملتے ہیں یہاں پہ وہ لے سکتے ہیں ہمس ہوتی ہے وہ بھی چک پیس کی ایک ہوتی ہے اور درچہ لے سکتے ہیں یا روٹیاں لے سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہیں دیکھیں گریل کو میں نے چرہا دیا تھا گریل ہافت لیبن ڈن ہو گئی ہے تو بس بوک لگی ہوئی تھی جب فائنل ہوگی تو میں وہ کلوک لینا بول گئی بہت مزے کی بنی تھی کل کی دال بنی ہوئی تھی یہ ہمس ہے خوبص لیے ساتھ میں ہم کھا رہے ہیں بہت زیادہ مزے کی بنی تھی لازم ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے بتائیں رکھیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے تو میری ریسپی اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے گا ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹو گلوک میں اپنی دعاوں کو یاد رکھیں گا میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھتی ہوں